سری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بہنوں بھگوان کے پاون نام کا جب کرنے والا ویکتی خود تو پربوکرپا کا پاتر بنتا ہی ہے اس کے ساتھ ہی جیو جس اسطحان پر بیٹھ کر جب کرتا ہے اس کے آس پاس ایسا اورا بن جاتا ہے اس اسطحان پر آنے والے انجیو کا بھی جو کلیان کر جاتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو یہی نہیں اگر اس اورا کے آس پاس یدی کوئی بھوت پیت بھی آ جاتا ہے تو اس کا بھی کلیان ہونا ایک دم نشیت ہے اسی سے سممندج آج آپ کو ایک سچی کتہ سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایک پریت کا بھی ادھار ہو گیا اس کتہ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھون ایوڈیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دبا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن سمیہ سمیہ پر آپ کو ملتے رہیں آپ سبھی گیتہ پریسکیشن ستھاپک اور پور سمپادک حنمان پرسات پوددار جی کو جانتے ہی ہوں گے ان کو لوگ بھائی جی کے نام سے بھی سمبودھت کرتے تھے وہ کچھ کوٹی کے سند تھے جن سے بھگوان کا ساتھ شاتکار ہوتا تھا ایسے مہاپورس کے ساتھ ایسی گھڑنا گھٹی جس کو جان کر آپ کا نام کے پرتی بھاو اور زیادہ دھن ہو جائے گا یہ بات قریبت سو ورس پور کی ہے تب بھائی جی کافی جوان تھے اور ممبئی میں رہا کرتے تھے چوپاٹی کے پاس تب کی چوپاٹی آج جیسی نہیں تھی تب وہاں کافی سانتی رہا کرتے تھے بھائی جی کا روچ کا نیم تھا کہ وہ کرسی میں بیٹھ کر ہرے کشن ہرے کشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام ہرے ہرے منت کی 32 مالا اچھان کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کا سمی اور اسطحان نشجت تھا انہوں نے کچھ دنوں سے نوٹس کیا کہ جب وہ مالا کرتے ہیں تو کوئی پہاڑ سا آدمی وہاں بیٹھا رہتا ہے ایک دن انہوں نے حمد کر کے پوشی لیا کہ بھائی آپ کون ہیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یا میری لائک کوئی سیوہ ہو تو کرپا کر کے بتائیں جس سے آپ کا آنا سفل ہو جائے اس پہاڑ جیسے ویکتی نے کہا کہ آپ گھبرانا نہیں میں ایک پریت ہوں میں جب جیویت تھا تو عیسائی تھا چھے مہ پورو ہی میری مرتی ہوئی تب سے پریت بن کر گھوم رہا ہوں مجھے بہت کشت ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو بہت آنند ملتا ہے آپ کے منت کے کارن میں بول اور سن پا رہا ہوں مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے بھائی جین پہلے تو تھوڑا بھائی بیٹ ہوئے لیکن پھر سوچا کہ سب عیسور کے ہی تو ہیں انہوں نے کہا آپ بتائیں میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں اس پریت نے کہا کہ سناتن دھرم کے انسار گیا جی میں میرا پند دان پوری ریت ریوات سے کروا دیں تب ہی میرا ادھار ہو سکے گا میں تب ہی اچھ لوگوں میں جا سکوں گا پریت یونی میں تو کافی پرسانی ہے آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں بھائی جی اس کی کہی ہر بات کی پوشٹی کرنے کے لیے اگلے دن اس پریت کے بتائے پتے پر اس کے گھر گئے وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ پریت نے جیسا بتایا تھا وہ سب ہی سکتے ہیں جب وہ پریت آیا تو بھائی یہ نے کہا کہ ایک برامہر کو میں نے نکت کر دیا ہے وہ گیا جا کر آپ کے پند دان اور جو بھی آوستک کریائیں ہیں اس کو کرنے کے لیے بول دیا ہے اس کار میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں نے دے دیا ہے آپ سے ایک نویدن ہے کہ آپ جب پریت یونی سے مکت ہو کر دوسرے لوگ کو جانا تو ایک بار ملنے جلو آئیے گا جس سے مجھے بھی سنتشتی مل جائے کہ آپ کو پریت یونی سے مکتی مل گئی اور آپ کچھ لوگ کو پرابت ہو گئے پریت نے کا حامی بھری اور وہاں سے چلا گیا کڑی پندہ دنوں کے بعد جب اس پریت کا پرندان ہو گیا تو وہ پریت یونی سے مکت ہو گیا اور پھر وہ بھائی جی سے ملنے آیا جس سے بھائی جی کو کافی خوشی ملی کہ اس کا ادھار ہو گیا اور اس کو اچھ لوگ پرابت ہو گیا بھائی بہنو آپ نے دیکھا کہ نام جب کے پربھاؤ سے کیسے ایک پریت کی مکتی کا مارگ پرسست ہو گیا نام میں اپور سکتی ہے جسے کہا نہیں جا سکتا کیول انبھاؤ کیا جا سکتا ہے جو کرے گا وہ پائے گا آپ کو کتھا اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جیسی رام لکھنا مد بھولیے گا جس سے داس کا منوبل لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پرینات آئیک ویڈیو آپ کو پرستط کرتا رہوں آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انوہ ہو اس کو میرے ایمیل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں پرستط کروں گا ایمیل کا پتہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ کو رادہ کشن اور برندہ ون سے جڑی سچی قطعوں کا آنن لینا ہے تو ہمارے دوسرے چینل اچھے پرواد کو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنیواد